ایڈیوم فائننس راجیس کمار سنگھ نے کہا کہ جنپت کے ایک لاکھ روپے سے زیادہ بجلی کے بقائداروں کے ورد آرسی چاری ہو چکا ہے ان کے پتوں پر پہنچ کر بجلی کا بل تتکال جمع کرنے اور بقائے جمع نہ کرنے والوں کا بجلی کے کنیکشن کو کٹنے کا آن سپورٹ نردیز دیا گیا ہے جس کے سمبند میں ایڈیوم فائننس راجیس کمار سنگھ نے بتایا کہ راجشوی بھاگ اور وددت ویبھاگ کے ساتھ ہم لوگ آرسی بقائداروں کے پاس گئے تھے اور وہاں بقائداروں کو کہا گیا ہے کہ یدیوہ دو دن کے اندر اپنے بقائے بل کو جمع نہیں کرتے ہیں تو ان کے کنیکشن کو کٹ دیا جائے گا بھو راجشوی دینیم کہتے ہیں تو وصولی کریں گے انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ کچھ جگہوں پر گئے بھی تھے وددت ویبھاگ کو نردیز دیا گیا ہے کہ جن کی ایک لاکھ سے اوپر کی بجلی بکایا ہے ان کی بجلی کو کٹ دیں اور تب تک ان کی بجلی چالو نہ کریں جب تک وہاں بل کی دھنراسی جمع نہ کر دیں جن کو لگتا ہے کہ آرسی کی دھنراسی گلت جوڑ دی گئی ہے یا جادہ ہے تو وہاں وددت ویبھاگ سے سمپر کر سکتے ہیں اس کو صحیح کر دیا جائے گا اور اپنے بل کو جل سے جل جمع کرائیں انہوں نے بتایا کہ آبیان ابھی اکتس مارچ تک چلتا رہے گا اور ہم لوگوں نے لکش بنایا ہے کہ اکتس مارچ تک پچاس کروڑ بقائے بل کی وصولی کریں گے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈیم فائننس راجیس کمار سنگھ نے کہا نمشکار میں راجیس کمار سنگھ ایڈیم فائننس ہوں اور ہم لوگ جیسا کی کلتائے کیا گیا تھا جو بھی بزلی کے بقائے دار ہیں سب کے یہاں ہم لوگ اپروچ کریں گے جو بھی بسارت پور کی ایک سائٹ پر ہیں یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے کہ اس مکان میں چھے لاکھ کی بقائے داری ہے اور پھر بھی اس کا کنیکشن چل رہا ہے تو میں جو بھی بیدو دوبھار کے ادھیکاری لوگ ہیں ان سے یہ انرود کروں گا جو بھی ایسے ایک لاکھ سے اوپر کے بقائے دار ہیں جس پریسر میں بقائے ہے اس پریسر کی بزلی تطکال کاٹ دی جائے جس سے لوگ اس پیسی کو جمع کریں ممشکار میں راجیس کنہارسی میریان فارمیز گورکپور ہوں اور جیسا کی کل بھی ہم نے بتایا تھا کل ایک ہم نے بڑی بیٹھک کی تھی جس میں پورے جنپت کے ریولین ریپارٹنی کے لوگ تھے اور پیس بیڑیو لگا کے لوگ تھے اس جنپت میں لیڑک ایک ساسی کروڑ روپے کے آرسی بکایا ہے آج ہم لوگ فلڑ میں اکلے تھے کہ جہاں پر بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا لوگوں کو تعمیل کریں گے آرسی اور یتھا سنبھو اس کو وصول ہوں بھی کریں گے ہم لوگ ابھی کچھ اسطح پر گئے تھے میرا یہ ریس ہے جو بھی ایسے آرسی بلڑک ہیں جن کی ایک لاکھ سے اوپر کی بکایا ہے ایک دو تپرتہ سے ایک کل پرسو تک ان کی بلڑک کاٹ دیں اور تب تک ان کا بلڑک سنجن نہ کریں جب تک وہ آرسی کی دھنڈائس جمع نہ کر دیں یا اگر ان کو لگتا ہے کہ آرسی کی دھنڈائسی غلط کالکولیٹیڈ ہے تو ویدو درہاق سے سمپر کریں اس کو ریکالکولیٹ کریں اس کو فٹا فٹ جمع کریں یہ ابھی آن ابھی 31 مارس تک لگاتار چلتا رہے گا اور ہم لوگوں نے لکش بنا رہا ہے کہ 31 مارس تک لگ بھگ 50 کروڑ روپے کی وسولی کرا لینے دھنیواد موسیقی